ہیلو فرینڈز میری انوچ کمار چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج دیکھئے ہم نے تین میٹر کپڑے سے یہ فل پٹیالہ پنجابی سلوار بنائی ہے اور یہ میں نے کسی آرڈر پہ ہی بنائی ہے جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کیونکہ میں اپنا کونٹیکٹ نمبر ڈالتی ہوں تو جن کو بھی میری ڈریس پسند آتی ہیں وہ بہت آرڈر کرتے ہیں اور ان کو پسند بھی آتی ہے اور کتنی ڈریس میری جاوی چکی ہیں تو یہ بھی ایک آرڈر پہ ہی میں نے بنائی ہے سلوار تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تین میٹر سے بنائی ہے اور اس کا جو لک ہے وہ کتنا پیارا آرہا ہے پیچھے سے دیکھ سکتی ہیں چلی تو اس کی کٹنگ اور سلائی شروع کر لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے تین میٹر یہ فیبرک لیا ہے یہ میرا کورٹن کا فیبرک ہے یہ کورٹن سے میں نے بنائی ہے مطلب پیور کورٹن نہیں کہہ سکتے لیکن یہ مکس کورٹن ہے جس سے کہ کافی اچھی سلوار بنتی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے سب سے پہلے ہم کپڑ آپ دیکھی سکتی ہیں اب اس میں سے ہم سب سے پہلے آپ نے پارٹ نکالیں گے تو پارٹ کے لیے ہم کپڑے کو اس طریقے سے دیکھیں ایسے پکڑیں گے two fold میں اور پھر اس کو ہم four fold میں کر کے اور اس میں سے پارٹ کے لیے length کر لیں گے تو دیکھیں یہ کھولے کی سائیڈ ہے چار پارٹ میں کپڑا ہے اور یہ بند کی سائیڈ ہے تو یہ جو سلوار ہے وہ چالیس کی بن کے تیار ہوگی تو میں اس میں جو length ہے وہ 35 inch لے رہی ہوں اور جو میرا extra fabric ہے وہ میں ہاں سے cut کر دوں گے 35 inch تک راکھ کے میں اس کو cut کر دوں گے تو یہاں سے جتنا بھی کپڑا میرا دیکھ رہا ہے اس کو میں نکال دوں گے اور پارٹ کے لیے کپڑا الگ کر دوں گے اب ہم کیا کریں گے کیونکہ ہمیں مہوری ہے وہ چھینچ کی تیار رکھنی ہے تو اس میں ہمارا کپڑا زیادہ ہے تو اس میں سے ہم کپڑا اپنا مہوری کے لیے بچا دیں گے ہم مہوری بنا لیں گے اس کپڑے سے تو کپڑے کو پھر سے چار فولڈ میں کل لیں گے اور یہاں سے میں دیکھئے اس کو لے رہی ہوں قریباً سو آٹھ کے براور لے رہی ہوں میں اور جو extra کپڑا ہے یہاں سے میں اب یہ دیکھئے میں نے extra کپڑے کو cut کر دیا ہے میں یہاں سے مہوری کے لیے کپڑا الگ نکال دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ جو بند والی سائد ہے وہاں سے ہم اس کو کھلا کر دیں گے یہاں سے کھلا کر دیا ہم نے اب یہ میرے پاس دو پارٹ آ گئی ہیں اور وہ کپڑا ہے جو اس میں سے میں اپنے مہوری یعنی کے پہنچے بنا لوں گی یہ دو پارٹ میں اس کو میں cut کر دوں گے اس طریقے سے چوڑی مہوری بنیں گے اس میں سے اب جو بچا ہوا کپڑا ہے اس میں سے ہم بیلٹ کی cutting کر لیں گے تو دیکھئے پارٹ اور مہوری کے لیے کپڑا ہو گیا ہے اب پھر سے اس کو ہم ٹو فولڈ میں بچھائیں گے اس کپڑے کو اور دیکھئے کئی بار دکت آتی ہے کہ بیلٹ کتنے لے اپنی کمر سے چھہ انچ زیادہ لینی ہوتی ہے بیلٹ کیونکہ بیلٹ ہلکی سی لوز ہی ہوتی ہے اور یہاں سے ہم دیکھئے اس کو قریبن بائیس انچ کے برابر رکھیں گے تو تھوڑا سا کپڑا کم ہے اور لیند میں میں اس کو دس انچ لے رہی ہوں کیونکہ میں سات انچ کی بنا کے تیار کروں گے اور دو انچ کو میں ناڑے کے لیے فولڈ کر دوں گے اب یہاں سے میں ایک سٹریٹ لائن بنا کے اور اس کپڑے کو سیدھا ہی میں کٹ کر دوں گے بیلٹ کے لیے اور تھوڑا سا کپڑا میں اس میں جو جو جوئنٹ لگاؤں گی اس کے لیے اور الگ کر لوں گے پھر باقی کے کپڑے کو میں ٹو فولڈ میں بچھا کے اور اس میں سے میں اپنی کلیاں نکالوں گی تو دیکھیں کتنے کم کپڑے سے ہماری بیلٹ اور پارٹ نکل گئے ہیں اب باقی کے کپڑے کو ہم نے ٹو فولڈ میں بچھا دیا ہے یہ دیکھئے اب یہ میرا کاریباً ڈھائی میٹر کے برابر بچ گیا ہے ڈھائی سے تھوڑا بہت کم ہوگا اب میں یہاں سے نسان لگا رہی ہوں آٹھ آٹھ انچ پہ آٹھ آٹھ انچ پہ نسان لگانے کے بعد اب ان دونوں نسانوں کو میں اس طریقے سے ترچھا کر کے ملا دوں گی ایسے یہاں سے اس طریقے سے پورا ہم لے جا کے اور اسی نسان سے ملائیں گے اس طریقے سے ایسے ملا دیا ہم نے اور اب ہم یہاں سے اسی کپڑے کو پورا جیسے جیسے ہم نے نسان لگایا ہے اسی کے اکورڈنگ ہم اس کو کٹ کر دیں گے دیکھئے دو کلی دھر سے نکل جائیں گے دو کلی اس سائیڈ سے نکل جائیں گے اور جو کلی کی لمبائی ہوگی وہ ہماری بلکل پاٹ کے برابار ہی ہے مطلب جیسے 35 انچ کے پاٹ ہیں تو 35 انچ کی ہماری کلی نکل کے آئیں گی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کلی کے لئے کپڑا کم ہوگا بلکل برابار ہمارا کپڑا بیٹھ رہا ہے کلی کے لئے بھی اب یہاں سے ہم اس کو کلی والی سائیڈ کو کھول دیں گے جو بند ہے اب یہ ہم سلائی کر لیں سب سے پہلے پاٹ لے لیں گے اور پاٹ کے ساتھ ہم ایک کلی لیں گے اور کلی کو جوائنٹ کر دیں گے آسن والی سائیڈ کو نکال کے جو کلی کی لمبائی والی سائیڈ ہے اس کو دیکھیں آسن والی سائیڈ کو سائیڈ میں کر دیں گے اور کلی والی سائیڈ سے اس کو سل دیں گے اس طریقے سے رکھ کے اور ایک سیدھی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اور سلائی کو ہمیں آدھا انچ ہٹھا کے لگانا ہے تاکہ ہمارے جو سلوار ہے وہ اچھے سے بنے تو اب ہم کیا کریں گے دوسری کلی کو بھی سیم جوڑ لیں گے تو دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہماری جو کلی اور پارٹ ہیں یہ مہری والا حصہ ہے اگر تھوڑا بہت آپ کا اوپر نیچے ہوتا ہے اس کو براوکر لیں اب ہم اس میں پلیٹ ڈالیں گے تو دیکھیں میں نے ایک میں پلیٹ ڈال دی ہے جو دوسرے میں ڈالوں گی وہ کس طریقے سے ڈالوں گی جو ڈائریکشن نے دوسری پلیٹوں کا وہ میں نے اپنی سائیڈ کو کیا اس کا مہو میں نے اس کی سائیڈ کو کیا ہے اور میں قریبن چار چار انچ کا کپڑا اٹھا رہی ہوں اور کپڑے کے اوپر ہی میں اس طریقے سے دیکھیں ایسے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ پھول پٹیالا پنجاوی سلوار ہے تو اس پہ ہمارا کپڑا قریبن چار چار پانچ پانچ انچ کی پلیٹیں ڈالتی ہیں اور اس طریقے سے پہلے سیٹ کر لیجئے اس کے بعد ہی اور اپنی بیلٹ کا بھی اندازہ رکھئے وہ میں آپ کو بتا دوں گی پہلے میں پلیٹ ڈال لوں پوری پھر اس کے بعد میں بتا دوں گی جتنی آپ کی بیلٹ ہے اسی حساب سے ہمیں کپڑا اس میں سے بچانا ہوتا ہے پیچھے کی سائیڈ کتنا پیچھے کی سائیڈ ہمیں آٹھ ہٹ انچ کپڑا بچانا ہے زیادہ نہیں بچانا ہے جب ہم اسے بیک میں آئے گا وہ کپڑا تو ٹوٹل سولہ انچ کپڑا ہوگا اب یہاں سے میں آپ کو دکھائے دیتی ہوں یہاں سے دیکھئے ہمارا آٹھ انچ ہمارا ادھر چھوٹا ہے اور آٹھ انچ ہمارا ادھر چھوٹا ہے تو ٹوٹل جب جوڑ دیں گے آسن کو تو سولہ انچ ہو جائے گا اور یہ جو ہماری پلیٹ ہے وہ ہماری بلکل جتنی ہماری بیلٹ ہے تو دیکھئے رکھنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ ہماری بلکل برابر آ رہی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ان پلیٹوں کو اوپر سلائی لگا لی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا بیک آسن ہے اور دوسری سائیڈ کو اب ہم بیک آسن کو جوئنٹ کر لیں گے دونوں کو رکھ کے اور اسے جوئنٹ کر دیں گے بیک آسن کو جوئنٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہماری سینٹر ہے اس کا ہم سینٹر کریں گے بیلٹ کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیلٹ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی اب پہلے میں ہاپ کر کے اس کو مطلب سینٹر میں نے آسن بیک آسن کی طرف رکھ لیا ہے آدھا میں ادھر سل دوں گے اور آدھا میں ادھر سل دوں گے اس کے بعد میں ہی میں فرنٹ والے آسن کو بند کر کے اس میں نیفہ بناوں گی نیفہ وہ ہوتا ہے جس میں نارایا الاسٹک ڈالی جاتی ہے اب اس کو ہم یہاں سے پورا ہی سل دیں گے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گی ہماری بلکل برابر آئی ہے کیونکہ ہم نے سینٹر سے سٹارٹ کیا ہے سینٹر سے کوئی بھی چیز ہم باجو بغیرہ بھی لگاتے ہیں تو بھی ہماری چھوٹی نہیں پڑتی ہے اور جو میں نے جوینٹ کے لئے کپڑا نکالا تھا وہ میں نے اس میں لگا لیا آپ دیکھ سکتی ہیں میرا اس سائیڈ سے بلکل پورا آیا ہے آدھا یہ اب آدھی سائیڈ کو ہم اس سائیڈ لگا دیں گے یہاں سے سینٹر ہو گیا اب آدھا ہم ادھر سل دیں گے ہم آدھا ہی ادھر سل دیا آدھا ہی سائیڈ ایسے رکھ کے بلکل پیٹوں کو بگاڑنا نہیں ہے اچھے سے رکھنا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک سلائی ہم اس کے اوپر سے لگا دیں گے یہ دیکھیں کپڑے کا جو ڈائریکسن ہے وہ اوپر کی سائیڈ کر لیں نیچے کی سائیڈ نہ کریں کیونکہ پھر کپڑا کافی موٹا ہو جاتا ہے تو اوپر کی سائیڈ کر کے لگائیں گی تو ہماری جو سلائی ہے وہ بھی اچھے سے بنی رہے گی اور پلیٹ آپ دیکھی سکتی ہیں کتنا اچھا ان کا لکہ آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پلیٹ کوئی بھی چھوٹی بڑی ہے بلکل برابر ہیں اور اس طریقے کی سلوار آپ کسی بھی کلر میں بنا سکتی ہیں لیکن جن کے لئے میں نے بنائی ان کو بلیک میں چاہیے تھی ورنہ یہ آپ کسی بھی ایلو میں بلیو میں کسی بھی بنا سکتی ہیں اب ہم اس میں سے نیفے کے لئے بنائیں گے تو میں پہلے آدھا انچ کے برابر سلائی لگا دوں گے اور قریباً ڈیڑھ انچ کے برابر میں کپڑا چھوڑ دوں گی ٹوٹل مجھے دو انچ کپڑا اس میں ناڑے کے لئے فولڈ کرنا ہے مجھے سات انچ کی بیلٹ تیار رکھنی ہے اب ہم نے یہ جوڑ لگا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایسے کھول کے اور یہاں سے یہاں تک سلائی لگا دیں گے تو دیکھیں میں نے سلائی لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم دو انچ کے برابر ایسے فولڈ کر کے پورے میں ایسے سلائی لگائیں گے راؤنڈ میں تو دیکھیں ہم قریباً دو دو انچ کپڑا ایسے موڑتے ہوئے اور اس میں برابر کرتے ہوئے سلائی کو لگا رہی ہیں ایسے کھولتے ہوئے جانا ہے اور یہاں سے رکھتے ہوئے سلائی کو لگا لینا ہے تو اس طریقے سے ہماری چالیس کی سلوار بن کے تیار ہو جائے گی لک میں نے آپ کو دکھا ہی دیا ہے اس کا تو دیکھیں اب اس کی موڑی بنا لیں گے تو موڑی کے لیے ہم نے یہ بکرم لے لی ہے اور یہ کپڑا لیا ہے کپڑا تھوڑا سا زیادہ لیا ہے ہم نے چوڑائی میں کیونکہ چوڑی موڑی بنیں گے اب ہم اس کو رکھ کے اس کے اوپر ایسے سلائی لگا دیں گے پہلے اب دیکھیں سلائی لگا دیا اب اس کو رونگ سائیڈ کو فولڈ کر کے اور کوئی بھی ڈیجائن اپنی پسند سے آپ بنا سکتے ہیں میں اس میں سیدھی سیدھی لائنے بناوں گے یہ دیکھیں اور یہ بکرم ہے یہ میں نے جو فارم بالی بکرم آتی ہے وہ لی ہے اس میں فنیسنگ بہت اچھی آتی ہے اور یہ بلکل پٹیالہ سلواروں میں ہی جیادہ چلتی ہے یہ تیس سے چالیس روپے میٹر تک ملتی ہے اب یہاں سے ہم ہم اس طریقے سے اس میں بہت ساری سلائیاں لگا لیں گے جتنی بھی ہماری بکرم کی چوڑائی ہے اس حساب سے پورے میں سلائیاں لگا کے اس کو ہم تیار کریں گے دوسری مہوری کو بھی ہم سیم طریقے سے بنا لیں گے تو دیکھیں مہوری کو بنا لیا ہے اور فٹنگ ہم نے نارمل مہوری کی طرح ہی کر لی ہے اور جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہم یہاں سے الگ کر دیں گے دیکھیں تو یہاں سے دھاگے وغیرہ پورے نکال دیں گے اور لک آپ پھر سے دیکھ سکتی ہیں سلائی وہی ہے جیسے ہم نارمل سلوار کی جتنی مہوری رکھ کے اور بس آسن تک سلائی کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کتنا اچھا اس کا لک آ رہا ہے تو آپ کسی بھی کلر میں کسی بھی سائج میں بنا سکتی ہیں اگر آپ کو بنوانا چاہتی ہیں آپ ہم سے سلوار تو ہم میں کانٹیکٹ نمبر